اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیٹر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو اس سے پہلے یہ لیٹر جو ہے سندھ کے امپلائز کے لیے جاری ہو چکا ہے اور آپ پنجاب کے گورنمنٹ امپلائز کے حوالے سے ہے اگر آپ کی سیلری جو ہے ٹیکس ریبل ہے اور آپ کی تنقاؤں سے انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے جاری ہے اب اس میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملے گی بہت سارے یہ سولہ جولائی دوہزار انیس کا سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن دپارٹمنٹ کا لیٹر ہے جس میں وہ ملازم جن کی جو آمدنی ہے جن کی جو تنخواہ ہے وہ ٹیکس ایبل ہے اور ان کی تنخواہوں سے ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے ڈپٹی سیکٹری رولز ایس این جی ایڈ کی طرف سے کہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کو لکھا گیا ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے سرکاری ملازم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تنخواہوں سے از خود جو انکم ٹیکس کر جاتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں ٹیکس ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن فائل جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اب حکمات دیئے گئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام ملازمین جن کی آمدنی ٹیکس ایبل ہے اور وہ ٹیکس ان کی تنخواہوں سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو وہ انکم ٹیکس ریٹرن ضرور جمع کروائیں اور تاریخ بھی بتا دیئے دو ہزار اٹھارہ کی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ دو اگست دو ہزار انیس تک جمع کروا دیں ایفی بی آر کے حوالے سے تو اس حوالے سے تمام ایڈوینسٹریٹرڈ ڈپارٹمنٹ کو جو حدیت کر دی گئی ہے ایس اینڈ جی ایڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ افیسرز اور افیشلز جو ہے ان کے اور اسی طرح جو ڈیڈی پارز والے ہیں اور کنٹرولنگ افیسرز ہیں اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام جو ان کے ماتحت ملازمین ہیں اور خود بھی دو ہا آٹھ دو ہزار انیس تک جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائلیں جو ہیں وہ جمع کروا دیں اور اس حوالے سے اس بات کو یقینی بنائے محمد زبیر ڈپیٹی سیکٹری رولز ایس اینڈ جی ایڈ کی طرف سے یہ لیٹر جاری کیا جا سکا ہے کیونکہ ایف بی آر نے اس حوالے سے پہلے بھی ایک لیٹر جاری کیا تھا چیف سیکٹری سندھ کو تو چیف سیکٹری سندھ نے پھر نیچے اپنے تمام جو ڈپارٹمنٹ کے ایڈوینسٹریٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ ان کو ہدایت نامہ جاری کر دی ہے اب یہ پنجاب کے حوالے سے بھی لاغو ہونے جا رہا ہے سولہ جولہیس دوہزار انیس کا یہ لیٹر ہے تمام وہ سرکاری ملازمین اپنی اپنی انکم ٹیکس ریٹین فائل جمع کروا